مردل کی عباد کرنے شکریہ تو چلی گئی شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو گئی سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹو کو اپن کر لینا ہے کائن ماسٹو اپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں سے آپ نے پلس والے ٹیم میں آجانا ہے اور آپ نے سکسٹین بائی نائن والی ریشو سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں سے آپ نے میڈیا میں آجانا ہے میڈیا میں آنے کے بعد یہاں سے بیک گرونڈ والے فولڈر سے آپ نے بلیک کلر کا ایک بیک گرونڈ ایڈ کرنا ہے اس کی دوریشن آپ نے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ سیکنڈ تک بڑھا لینی ہے یا جتنا لمبا آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں وہاں تک آپ نے اس کو بڑھا لینا ہے بیک گرونڈ کو اور سٹارڈ میں آجانا ہے سٹارڈ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے آجانا ہے لیئر میں اور میڈیا والا سیکشن اوپن کرنے کے بعد یہاں پ آپ نے ایک جو ہے پی این جی ایڈ کرنی ہے اس پی این جی کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں اب وہاں سے جا کے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں بڑی حسانی کے ساتھ یہاں سے آپ نے سپلٹ سکرین میں آنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے فل سکرین کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے اور اس کو گھینج کی آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے جتنی لمبی آپ کی ویڈیو ہے ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے سٹار میں آ جانا ہے دوبارہ سے آپ نے لیئر والا سیکشن اوپن کرنا ہے میڈیا والے سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اور پی این جی ٹیکسٹ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے کچھ اس طرح کر کے یہ والا ٹیکسٹ ہوگا پاکستان زندہ باد اور نیچے انڈیپینڈس ڈے لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا بڑا کر کے بلکل سینٹر میں آپ نے یہاں پہ اڈجسٹ کر لینا ہے اپنی آہ ویڈیو کے بلکل سینٹر میں آپ نے اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کرنا ہے کچھ اس طرح کر کے ٹیک ہوگا گئی یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کو آپ نے کھینچ کے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ جو ہے ایک اور پی این جی ایڈ کرنی ہے تمام پی این جی جو بھی میں اس ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں سب کے لینک دسکرپشن میں موجود ہوں گے آپ نے وہاں سے جا کے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے یہ والی پی این جی میں ایڈ کروں گا یہ دیکھیں فلیگز والی پی این جی ہے اس کے نیچے بھی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے بڑھا کے آپ نے یہاں پہ اس والے کارنر میں یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا سائز اس کا اور بڑھا لیں گے اس کو آپ نے یہاں پہ اڈیجسٹ کر لینا اپنے حساب سے ٹھیک ہو گیا اتنا کام کرنے کے بعد اس کو کھینچ کے اپنے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اور اوکے کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے پھر سے لیئر میں آنا ہے لیئر میں آنے کے بعد آپ نے میڈیا کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے پھر سے ایک پی جی ہے کرافٹ والی اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے ایڈ کرنا ہے اب اس کو آپ نے اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے بڑھانا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے یہ والا ایریا آپ کا کور ہو جائے اس کا سائز تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیں گے چھوٹا کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی کھینج کے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اور اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ جو ہے اپنا آہ نیم لکھنا ہے اور نیچے آہ ایک اور آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں جو بھی یہ خالی سپیس آپ کے پاس بچی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پہ اپنا نام وغیرہ آہ یہاں سے لکھنا چاہتے ہیں کائن واسٹر میں تو یہاں پہ ٹیکسٹ میں آکے یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آدھر وائز آپ پی این جی میں لکھ کے سیو کر سکتے ہیں پیکزل میں وہاں پہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں لہر میں آوں گا لہر میں آنے کے بعد میڈیا میں آنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک چودہ آگست والی پی این جی یہ میں نے لکھی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں یہی والا فاؤنٹ ہوگا آہ بلکل سیم یہی پی این جی ہوگی آپ کو تمام پی این جی مل جائے گی ڈسکرپشن میں کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا کہ ان کے کائن واسٹر میں جو ہے فاؤنٹ نہیں ہوتے اس لیے یہ میں نے سارے ٹیکس لکھے ہوئے یہ پاکستان زندہ باد بھی میں نے خود لکھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چودہ آگست بھی لکھ کے میں نے سیو کیا ہوا پی این جی میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں جسٹ آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس حساب سے بڑی بریقی کے ساتھ آپ نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو کھینج کے آپ نے پوری ویڈیو تک لے جانا ہے اوکے کر دینا ہوئی تک مل جانا ہے اب یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نام کیسے لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے لیئر میں سب سے پہلے فریم ایڈ کرنا ہے یہاں سے چودہ آگست والا فولڈر میں اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا فریم میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کرنا جائے ہیں تو یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہ چودہ اگست جو ہے نیچے والا ٹیکسٹ اس کے بالکل سینٹر میں یہاں پہ اوپر کر کے ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اور اس کو کھانچ کے پوری ویڈیو تک لے جاؤں گا اب آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے نام آپ نے کیسے لکھنا ہے یہاں پہ لیر میں آنے کے بعد ٹیکسٹ میں آ جانا ہے ٹیکسٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنا نام نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد اس کا سائز کچھ اس طرح کر کے بڑھا لینا ہے اگر آپ اس کا فاؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں ڈبل اے میں آنا ہے آپ نے یہاں سے آپ کوئی سا بھی فاؤنڈ دے سکتے ہیں میں سمپلی یہی والا جو اس کا نارمل فاؤنڈ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پہ رکھوں گا بلکل اس کے سینٹر میں آپ نے اس کو ارجسٹ کر لینا ہے بوکس کے جو فریم ہم نے لگایا ہے اس کے بلکل سینٹر میں ارجسٹ کرنے کے لیئر میں آنا ہے میڈیا میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک ویڈیو ایڈ کرنی ہے یہ والی کلر فول ویڈیو ہے اس کو آپ نے یہاں پہ کچھ اس طرح کر کے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سپلیٹ سکرین سے فل سکرین کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے دوبارہ سی اس والی ویڈیو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے یہاں سے بلینڈنگ والی آپشن سے آپ نے اس کو کر دینا ہے یہاں سے سکرین ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کر کے یہ والی ویڈیو شو ہو جائے گی اب یہ دیکھیں کتنا پیارا افیکٹ آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے لیر میں آنا ہے پھر سے میڈیا کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ نے ایک فریم ایڈ کرنا ہے سوری فریم ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ والی ویڈیو ایڈ کر لینی ہے یہ والی ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے یہاں سے فل سکرین کرنا ہے کچھ اس طرح کر کے فل سکرین کرنے کے بعد اس کو آپ نے بلینڈنگ والے option میں جانے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا multiply کر لیں اور اس کی opacity آپ تھوڑی سی کم کر لیں ٹھیک ہو گیا یہاں overlay پہ کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگے ایک ہی بات ہے multiply پہ کر لیں اس کو یہاں سے اس کی opacity تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں colorful بن گئی ہے ویڈیو اگر آپ ایسے بھی اس کو save کنا چاہتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک border لگا لیتے ہیں border آپ نے کیسے لگانا ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں یہاں پہ یہ والا بارڈر ہے اس کو آپ نے یہاں سے فل سکرین کر لینا ہے فل سکرین کریں گے تو یہ بلکل آہ سیم اسی سکرین کے اوپر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کر کے یہاں تک بھی اگر آپ بنانا چاہے تو ویڈیو بہت ہی زبردست قسم کی بن گئی ہے آپ نے اس کو ایسے بھی سیو کر سکتے ہیں ادروایز آپ ایک اور کلرفل ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس کا لنک آپ یہ والی ویڈیو لگا کے اس کے جو بارڈر ہم نے لگایا ہے یہ وائٹ وائٹ لگ رہا ہے اگر آپ کو وائٹ پساند ہے تو آپ یہ والی ویڈیو نہ ایڈ کریں ویسے ہی سیو کر لیں ادروایز آپ اس کو بھی جو ہے کلرفل کر سکتے ہیں یہ والی ویڈیو آہ لگا کہ آپ اس کو فل سکرین کر کے یہاں سے آہ بلینڈنگ والی option میں آئیے گا یہاں سے آپ اس کو کر دینا multiply ٹھیک ہو گیا multiply کرنے کے بعد اس کی opacity بھی تھوڑی سی ہم کر دیں گے کم ٹھیک ہو گیا یہ زیادہ color بھی نہیں لگیں گے اور ویڈیو بھی بہت ہی زبردست قسم کی ہماری بن گئی ہے border بھی colorful ہو گیا جو بھی ہم نے text لکھا ہوا ہے چودہ اغسط وغیرہ جو ہم نے pngs use کی ہیں سب colorful ہو گئے اب یہاں پہ آپ نے کوئی بھی song یہاں بھی کوئی بھی آپ نے نگمہ وغیرہ چودہ اغسط کا لگانا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں میرے پاس simply یہی والی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میں اس کو یہاں پہ ویڈیو کو ایڈ کروں گا ویڈیو کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں extract آڈیو پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اور ویڈیو کو delete کر دوں گا یہ والی آڈیو میرے پاس ایڈ ہو گی ہے یہاں تک آڈیو ہے تو یہاں تک میں اس کا background رکھنے کے بعد یہاں تک same background ہے ہمارا ٹھیک ہو گیا اوکے کر دینا ہے اب اتنا کام کرنے کے بعد ویڈیو ہماری بالکل تیار ہوگی آپ نے اس کو play کر کے دیکھ لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو export والے button پہ کلک کر کے اس کو آپ نے یہاں سے export کر لینا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے subscribe نہیں کیا ہوا تو اسے بھی subscribe کر لیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی